ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز آپ کے سامنے یہ مدہ رکھ رہے ہیں اور آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس کارکرم کے ذریعے ہمیں بتا سکتے ہیں دراصل ہیدر آباد میں حیوانیت ہوتی ہے لیکن اس کی آواز اس مدہ کی کونچ پورے دیش پر کے اندر اٹھتی ہے اور ہریانہ بھر کے اندر سے بھی الگ الگ جگہوں پر اس پیڑتا کے لیے اس بیٹی کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے اور انصاف کی مانگ کی جاتی ہے اور یہاں اسی کو لے کر کے ہیدر آباد میں ہوئی درندگی سے تیش جس طریقے سے دہلا ہے ہریانہ پردیش میں لوگوں نے اس کو لے کر کے پردشن کیا ہے اور دوشیوں کو کڑی سزا مل سکے اس کو لے کر کے پشو چکتسکوں نے شانتی پون پردشن کیا بیٹیوں کی سرکشا کے لیے آخر کب کڑے قانون بنایا جائیں گے یہ سوال یہاں ضرور اٹھ رہا ہے آخر کب تک بیٹیوں کی آبرو سے کھلوار ہوتا رہے گا سخت قانون کے بعد بھی ایسے اپرادوں پر کب لگام لگے گی اور کب تک معصوم بیٹیاں دوشکرم کی شکار ہوتی رہیں گی کیا آزادی سے جینا بیٹیوں کا عدکار نہیں ہے یہ بڑا اور اہم سوال ہے کیا محض سکینڈل مارچ نکالنے بھر سے اپراد پر انکش لگایا جا سکی گا ایسے ہی کچھ سوال ہیں جو کہ آج ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور آپ اس وشعہ پر کیا کہنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں آپ جلدی سی جلدی کارکرم میں جڑ کر اپنی باتوں کو ہمارے اس منچ کے ساتھ سادھا کر سکتے ہیں ٹی وی سکرین پر آپ لگاتار نمبر دیکھ رہے ہیں اور فون لائنز بھی کھول چکی ہیں اور آپ کو یادی کچھ کہنا ہے بتانا ہے تو آپ جلدی سی جلدی کارکرم میں جڑ کر اپنی باتوں کو ساجھا کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے تصویریں سامنے آ رہی ہیں اور جو اپراد کو لے کر جو لگاتار آروپ سرکار کے اوپر لگا رہا ہے تو کیا واقعی میں یہ مان لیا جائے کہ بیٹیاں اسرکشت ہیں پردیش اور دیش کے اندر اور کیا دشکرم کے خلاف کسی بھی شخص کو لے کر کہ جب سوال اٹھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے خلاف کوئی کڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے کیا محض سکینڈل مارچ نکالنے بھر سے آپ راد کو روکا جا سکتا ہے ایسے بہت سے سوال ہیں جو کہ آج ستح پر ہیں اور کتنی نربیہ کو یوں ہی اپنی جان گوانی پڑتی ہے اور ایسی کتنی نربیہ ہیں جو کہ لگاتار ہر روز اس طریقے کی پریشانیوں کو فیز کرتے ہیں ان کو دیکھتی ہیں لیکن اس سے پار پانے کے لیے ان سبھی پریشانیوں سے دور بچنے کے لیے کیا اس کے اپائے ہو سکتے ہیں آپ اس پر کیا بتانا چاہتے ہیں جلدی جلدی کاریکرم میں جڑ کر کے آپ بتا سکتے ہیں ہیدر آباد میں ہوئی درندگی سے دیش پوری طریقے سے دہل چکا ہے اور بات پردیش کے بھیتر کی بھی ہے کیونکہ پردیش کے کئی جلوں میں لوگوں نے پردشن کیا ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ پشو چکتسک ہوں ڈاکٹرز ہوں یا پھر ایڈوکیٹ ہوں وکیل ہوں سبھی کی طرف سے یہاں پردشن کیا گیا دوشیوں کو کڑی سزا مل سکے اس کو لے کر کے مانگ اٹھائی گئی آخر کب تک بیٹیوں کی آبرو سے کھلوار ہوتا رہے گا ایک بڑا اور اہم سوال سکت قانون کے بعد بھی ایسے اپرادوں پر کب لگام لگ سکے گی یہ سوال آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں کب تک معصوم بیٹیاں دوشکرم کی شکار ہوتی رہیں گی وہیں کیا آزادی سے جینا بیٹیوں کا عدھکار نہیں ہیں کیا یہ عدھکار ان کو نہیں دیا گیا اور کیا محض کینڈل مارچ نکالنے سے اپراد کم ہو سکیں گے رکیں گے اس کو لے کر سوال اٹھ رہا ہے اور کتنی نربیہ کو یوں ہی اپنی جان گوانی پڑے گی یہ کئی ایسے سوال ہیں دراصل ہیدر آباد میں ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی درندگی سے پورا دیش اس وقت صدمے میں ہیں فرید آباد میں کل لوگوں نے کینڈل مارچ نکال کر اپنا گصہ ظاہر کیا وہیں آج الگ الگ جگہوں پر حریانہ پردیش کے اندر چاہے فرید آباد کی بات ہو چاہے دوسرے علاقوں کی بات ہو چکت سکھوں وکیل ہوں الگ الگ پیشوں سے جڑے ہوئے لوگ ہوں سبھی کی طرف سے کوشش کی گئی ہے کہ وہ بھی اس انصاف کی مانگ میں اپنی آواز کو بلند کر سکیں یادی آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس بیٹی کی انصاف دلانے کے لیے آپ بھی کچھ کریں تو اس کو لے کر کہ آپ کارکرم میں جڑ سکتے ہیں بی کے عادف ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے بی کے عادف جی آپ کا کارکرم میں بتائیے آج کی وشہ پر کیا کہیں گے آپ بہت بہت دنیواز جی آپ کا اور آپ کی پوری حریانہ نیوز ٹیم کا جی وشہ کیا تھوڑا بتائیں گے بی کے عادف جی حیدرباد کے اندر بیٹی کے ساتھ جو ہیوانیت ہوتی ہے ڈاکٹر کے ساتھ پہلے اس کے ساتھ ہیوانیت ہوتی ہے اس کے بعد اس کو جلا دیا جاتا ہے اس کو لے کر کہ ہریانہ پردیش کے بھیتر بھی الگ الگ جگہ انصاف کی مانگ اٹھ رہی ہیں کیا واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہی جو بیٹیاں ہیں ان کو انصاف دلانے کے لیے جو لگاتار کینڈل مارچ نکالا جا رہا ہے کیا کینڈل مارچ نکالنے سے آپ راد رکھیں گے کیا آپ رادیوں کے منوبل اتنے بڑھ سکے ہیں کہ وہ قانون ویوستہ کو نہیں مانتے ہیں پولیس کا کوئی خوف نہیں ہے ڈر نہیں ہے ایک تو ہمیں یہ دکھو سرکار کہتی ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور پھر نعرہ دے کر کے بیٹیوں کے اوپر یہ دھیان نہیں دیتے ہیں سرکار کئی پولیس ریپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو پولیس کرمچاریوں کی سنچھا کافی کم ہوتی ہے جو پورٹوید ایکشن ہونا چاہیے اگر پورٹوید ایکشن ہو جاتا ہے اس بیٹی کے ساتھ پولیس کا تو ہو سکتا ہے یہ حادثہ نہ ہوتا اور آج وہ پبلک کے بیچ میں ہوتی تو کہیں کہیں پولیس پرساسن کا بھی ایک رویہ جو ہنا اس تحت کا ہوتا ان پولیس والوں کے شاہ پرنٹ ان کو نوکری سے اٹھا دینا چاہیے جو اپنی ڈھوٹی میں لاپروائی کرتے ہیں اور کسی کو جان ہوتی ہے اس کو بچا نہیں سکتے ڈیٹھ گھنٹہ دو گھنٹہ گھٹنا سر پر پہنچتے ہیں تیتیمی گھنٹے لگا دیتے ہیں تو ان پولیس کرمیوں کے پاس سرکار سے بھی میرا نورود اپرادمہ ہے اور پرساسن سے بھی تورنٹ ان کو نوکری سے نکال دینا چاہیے اور ایک اپرادیوں کے لیے کتھور کانون ڈیلی ہم سنتے ہیں گباروں میں کیسیز ہوتے ہیں ریپ کی بلادکار کے تو ان کو کہن کہیں نیائے نہیں مل پا رہا ہے ہماری بیٹیوں کو اگر تورنٹ کئی بھی شید دیشوں میں دیکھ تین چار مہینے کے اندر ان کو فانسی کی سزا ہے کٹھور پراؤدان ہے سزا کا اگر دو ڈھائی مہینے کے اندر اپرادی کو کٹھور سزا فانسی دے دی جائے پبلک کے بیچ میں تو یہ اپراد بہت کافی اتخدرک سکتے ہیں لیکن ہمارا نیائے ویوستہ جو ہاں اتنی لچلی ہے کہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اپرادی ایک اپراد بہتا ہے تو پھر دوسرا اپراد شروع کر دیتا ہے کہتا ہے کہ ایک اپراد کیا ہے وہ شاہی دوسرا اپراد دوسرا اپراد کرنے سے پہلے پولیس کہاں تھی جو اس کو چھوڑا جو اس کو تھانے میں اپراد دی ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں ہارنگ کر کے تلے جاتے ہیں اور خود پولیس والے ہی سرکشت نہیں کوٹ میں جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو خود ان کے ساتھ ہاتھا بھائی ہو جاتی ہے تو وہ ہماری بیٹیوں کے رکشہ خود کیسے کریں گے تو ہمیں بھی اس ویوستہ کو اس ٹائپ سے شدارنا چاہوگا تاکہ ایک تو سی سی ٹی بھی کرنے موڈلی جہنوں پر دورن پر بھاوش دیانے چاہیے اور ایسے جو کیسیز ہوتے ہیں ان کے تو ہفتے کے اندر ہی فاکشی کی سدا ہو جائے تو یہ اس ٹائپ کی حرکت نہیں ہوگی دیشیاں ہماری دیش کی وہ ہوتی ہیں شان ہوتی ہیں تو اس ٹائپ سے تو ان کے ساتھ انیائے ہوتا ہے دردناک ہاتھ ہوتا ہے اور ہاتھ ہاتھ بھی کہ سکتے ہیں ہم تو اس پر ساتھ پوچھا جائے تو دل سے اس کے اوپر چار بھی وقت نہیں کھا سکتے اس نے گہرا دکھ ہوا ہے لیکن کیا کریں دکھ کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری بیٹھیاں آج بھی شرکشت نہیں ہیں گھر سرکر دس قدم جاتی ہیں تو بھی یہ پتہ نہیں کہ واپس وہ شرکشت نہیں تو پولیس پرساسن کا کوئی رویہ ہی نہیں ہے ریپورٹ لکھوانے جاتے ہیں ڈیڈ بوڈی رکھ کر کے تب ریپورٹ لکھواتے ہیں کہ داسنس کار سب کریں گے ریپورٹ لکھ دی جائے تو یہ پولیس کی بیوستہ ہے 50 پرسنٹ سے جاتا درشتہ چار ہے پولیس والوں کو پیسے دیتے ہیں تو کرب سکت ہیں وہ کیوں کاروائی کریں گے چیک ہے یا پھر دلی اور چندگیٹ والوں کے کنیکٹیڈ ہوتے ہیں ان کا پرباہ ایک تو دلی اور چندگیٹ والوں ان کا پرباہ نہیں ہونا چیئے اور ان کا ایک سسٹم ایسا ہونا چیئے ترانتا فائی آر پہلے تو گھٹنا سطل کا یہ ہو جاتا ہے یہ اس جگہ کا ہے پولیس ان کا دیپارٹمنٹ ہے یا دوسرا تھانے کے چکر میں تو یہ سسٹم ختم کر دینا تھی یہ کہیں بھی گھٹنا سطل کا دورہ ہو بلکل ظاہر طور پر یہ کچھ ایسے خدم ہے جو کہ اٹھنے چاہیے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑے بیکی آدف جی ویجے کمار اگلے کالر ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑ چکے ہیں ویجے کمار جی بہت سواگت ہے آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ دریم ہی ہوتی ہے ان کو تو فاسٹ ریکھ کارکرم میں لے آکے اور ویجن ون ون منت ان کو سزا دے دینی چاہیے اور سزا ایسی دینی چاہیے کہ دیکھنے والے بیئے تھا پھر بلکل سب کو سپس دکھائی دے جنہوں نے ایسا خدم کیا تھا جن کو ایسی سزا دی لی ہے اور اگر یہ دیکھیا کہ ساتھ میں ایسا موار ہوتا رہا ہے تو آنے والے سماس کو میں اتنی بہنکر بیماری پھیل جائے گی اکھے بہت زیادہ ہمارے کو سنیتا کہتے ہیں کہ لڑکوں سے اپراد ہو جاتا آجمون سے پوچھو اکھے لڑکے کیسے اپراد کرتے ہیں تو کیسے مارک کیا جائے اگر کسی دیکھتی کہ ساتھ میں ایسا ہو جائے تو اس کا نرک بنی جاتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ویجے کمار جی آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑے اور آپ نے اپنی باتوں کو ساجہ کیا ہے تو یہاں ہیدر آباد میں جو ہیوانیت ہوتی ہے اس کا اثر ہریانہ پردیش اور دیش ور کے اندر الگ الگ حصوں میں کیا پڑ رہا ہے اس کو لے کر ہم بات کریں رنڈ سنگ جی ہمارے ساتھ اگلے کالر سرکار کوئی سویدانی سرکی کہاں سے لڑکی گھر سے قدم کوئی کولیج جائے سکول جائے گھر والے چھوڑ کیا پولیس بھی کچھ نہیں کر لی پولیس تو کچھ نہیں کر لی پولیس کو حاصی پہ لگانا جی چی تاریخ پہ پہ ہوئی ہو جاتے کوئی وہ نہیں سنوائی یہاں پہ سرکار نے رانڈ سنگھ جی آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑے اگلی کولر ہمارے ساتھ رام کارکرم میں جڑ چکے ہیں گروہ رام سے بہت سواغت ہے رام جی آپ کارکرم میں بتائیں یہ کیا سوڑی سیتا کو ناکیس لی اس چھائیں کو سیتا کو راون اٹھا کے لے جاتا ہے جب تک یہ ہندو ہندوستان اس چھائیں سبت کو نہیں سمجھے گا کوئی ماستہ لال نہیں جو درندگی کو روپ سکے میں دعوے سے کہہ رہا آپ کو آپ چاہئے دوسرا قانون ہمارا پرام پتا پرمیس ورگ سکتی کو جو نظر انداز کرے گا وہ مورک گے لائے گا اور سابع جندگی پاک اس کو نہیں صدا سکتا دن نیواز بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جوڑے ارام تو لگاتار کالرس ہمارے ساتھ کارکرم میں جوڑ کر بتا رہے ہیں کہ بیٹیوں کو انصاف جو دیا جانا چاہیے آکر اس کے پیچھے کیا ابھی تک کمیاں رہی ہیں اور کیسے انصاف آگے دلائے جا سکتا ہے کہ ان چیزوں میں صدھار لانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پولیسیاں ویوستہ کو صدھارنے کی کافی حد تک ضرورت یہاں جس طریقے سے کورورس یعنی کہ آپ سب درشکوں کی طرف سے بتایا جا رہا ہے اس میں کچھ حد تک صدھار کی ضرورت ہے اور یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ جب تک اس سسٹم کے اندر صدھار نہیں لائے جائے گا تب تک بیٹیاں بھی پردیش کے اندر سرکشت نظر نہیں آئے گی یہاں رکھیں ایک چھوڑے سے بریک کیلئے لیکن بریک پر جانے سے پہلے جرہ آج کا سوال بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں آج کا سوال یہ ہے کہ کیا پرالی جلانے والے کسانوں کے خلاف درج ماملے رد کیے جانے چاہیے یادی آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں ایسا ہے تو یس ٹائپ کیجئے اور یادی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو نو ٹائپ کیجئے اور واتس اپ نمبر پر آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں بریک کے بعد آپ سبی کا سواگت ہے اور بات یہاں بیٹیوں کی سرکشہ کو لے کر کی جا رہی ہے دراصل تیش پر کے اندر جس تیزی کے ساتھ آپ رات بڑھ رہے ہیں اس کو لے کر کہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر ہریانہ پردیش میں بیٹیاں سرکشت کب ہوں گی اور ہریانہ کی آواز میں آپ کارکرم کے ذریعے جوڑ کر کے اپنی باتوں کو سازہ کر سکتے ہیں ٹی وی سکرین پر لگاتا نمبر فلیش ہو رہے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی باتوں کو بتا سکتے ہیں اگلے کولر ہمارسات کارکرم میں جھوڑ چکے ہیں بی کی آدب بہت سواغت ہے آپ کا بی کی آدب جی کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہیں گے آج کی وشیر پر تینکیو بریمت جی میں یہ کہنا چاہوں ایک تو میرے بھارت دیش کی بیٹیوں سے میری پراتنا ہے وہ ایک تو اس ٹائم سے یا کوئی اے سرکشی جو جگہ ہے یا رات کے سمیں اپنے گھر سے دور نہ جائیں اگر جانا بھی پڑ جائے تو اپنی شیفٹی سے یا گھر والوں کو ساتھ لے کر کے اس طریقے سے کیونکہ نہ تو پولیس والوں کا کوئی بروسہ ہے کیونکہ خود ہی سرکشید نہیں تو کہاں دوسروں کی رکشہ کر پائیں گے نہ دلی اور چندگیڈ والے کمیرے سرکار میں بھی ایسے ہی بلاسکار ہوتے تھے اور آج بھی جو رام راز جو بی جے پی گورنمنٹ آئی ہے رام راز کا ایک نعراض دیا گیا تھا تو رام راز میں یہ کام تھوڑی ہوتے ہے کہ ڈیلی بلاسکار ہو رہے ہیں ہمارے بیٹی کے ساتھ ریٹ کی گہتنا ہو رہی ہیں لوٹ ہو رہی ہے چین چھینی جا رہی ہیں کوئی ان کا پرادیوں کا کوئی وہ ہے ہی نہیں ایسے پرادیوں وہ تو تورنٹ کاؤنٹر انکاؤنٹر کر دینا چاہیے ان کا تو تورنٹ سزا دے بھی نہیں چاہیے جو کئی وکشی دیشوں میں جو ان کا ہوتا ہے اور پولیس بلکشن کیا کافی جو ایک دم بڑھانا چاہیے جو بیروزگاری جو بڑھ رہی ہے یہ بھی ایک اپراد کا کان ہے نصے کا روپ جو نصہ کر رہے ہیں نصے کو بڑھاوا دے رہے ہیں یعنی کی پولیسی وغیستہ کو اور بھی زیادہ سخت ہونے کی ضرورت ہے اور پردیش میں یدی اس تیزی کے ساتھ اپراد بڑھ رہے ہیں تو اس پر لگام لگانے کے لیے ظاہر طور پر کچھ پرشاستنگ سطر پر ہی سب سے پہلے کچھ قدم اٹھانے چاہیے دوسرا نیم قائدے قانونوں کے اندر کچھ سنشودھن لانے کی ضرورت ہے حالانکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب نربیہ کانٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو بار بار مانگ اٹھتی ہے کہ فاسٹ ٹریک کوٹ کے ذریعے ہی ایسے مام لوگ پر جو ہے سنوائی ہونی چاہیے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑے بھی کہ عدل جی آپ نے اپنی باتوں کو ساجہ کیا ہے لیکن آپ بھی کارکرم میں جڑ کر کے اپنی باتوں کو بتا سکتے ہیں آپ ایسے وشیع کو لے کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں اگلی کالر ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے آپ کا کارکرم میں بتا ہی کیا کہنا چاہیں گے آپ میلاؤں کے ساتھ بہت ہی گلت ہو رہا ہے جی اب کینڈل جلانے سے محمد کے جلانے سے کچھ نہیں ہونے والا میں سمجھتا ہوں جان کے بدلے میں جان لینی چاہیوں لڑکوں بھی اور ویسے بھی میلاؤں کے ساتھ شادی کے بعد بھی 90% میلائیں دکھی رہتی ہے ان کو بہت تورچر کیا جاتا ہے وہ دب کر رہتی ہے اس کے علاوہ جیسے جان سے ہی ہم مار گیا اس سے گلت اور کیا ہوگا میں سبھی تو ہمارے جتنے دیش ہیں سب سے زیادہ محلاؤں کے ساتھ ہمارے دیش میں تو لوگوں کو پرشوں کو اپنی سوچ بدلنی تھی ہے ایسا وہ بھی ایک انسان وہ بھی ایک جیو ہے ہمارے پرانکر کے ہماری برادری کے انسان ہیں بہت شکریہ کارارام جی آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جوڑے تو یہ ایک تصویر سامنے آ رہی ہے لگاتار آپ کی طرف سے پرطیقریہ میں مل رہی ہیں مہندر سنگھ اگلی کالر ہمارے ساتھ کارکرم میں جوڑ چکے ہیں بہت سو اگر تصر آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہیں گے یہ مجھے مزا کیا بات لگتی کہ سبھی سزاکری ملنی چاہیے کون دے گا سزا ابھی یہ کہنے والے ہیں سزاکری ملنی چاہیے گواہ کہاں سے آئیں گے ثبوت کہاں سے آئیں گے کیا اتنا کم ہے کہ اس کے ساتھ مطلب ایک تو سب سے بڑی دکھت تو یہیں آرہی کوئی گواہ نہیں بنے گا کیونکہ گواہ مار دیں گے تو سب سے بڑی دکھت تو یہاں آپ جیسے اندرہ گندی اور راجیو گندی کے بارے میں بھی گواہیوں کی ضرورت پڑتی ہے جو ساری دنیا کو پتا ہے سب سے بڑا کانون تو یہیں گلتی کر رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہوگا بہت شکریہ مہندر سنگھ جی آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑے اور اپنے باتوں کو سازہ کیا ایسے کئی کالر ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑے جنہوں نے بہت سی باتوں کو سازہ کیا اور ظاہر طور پر یدی اس پر عمل کیا جائے دھیان دیا جائے تو بہت سارے جو پریشانیاں ہیں پردیش پر کے اندر دیش پر کے اندر اور بار بار جو مہلاؤں کی سرکشہ کو لے کر سوال اٹھتے ہیں ان کا ایک سامدھان ایک دشاں میں آگے بڑھتا وہ نظر آئے گا فلال کے لئے بس اتنا ہی لیکن جانے سے پہلے آج کا سوال ایک بار پھر سے ہم آپ کو دکھا دیں آج کا سوال یہ کیا پرالی جلانے والے کسانوں کے اقلاق درچ معاملے رد کیے جانے چاہیے ہاں اور نا یعنی کہ یس اور نو کر کے آپ کو اپنا جواب بھیجنا ہوگا اور جواب کس نمبر پر بھیجنا ہے وہ ہم نے آپ کو ٹی وی سکرین پر دکھایا ہے